جو کچھ بھی ہو رہی ہیں یہ بزاتے خود کنٹمٹ کے ذمہ میں آئے ہیں اگر کسی کوئی کنسرنز ہیں اس حوالے سے تو وہ پھر کس فورم پہ جائے گی؟ دیکھیں کہ کنسرنز اگر ہیں کوئی آپ کو اعتراض ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اسی فورم کے پاس آپ جائیں جو آئین کے اور قانون کے تحت بنائے گئے ہیں اور وہ آلریڈی ہو چکا ہے چیف جسٹس صاحب افتخار چودری صاحب نے خود سپریم جوڈیشل کانسل کے سامنے یہ اعتراضات اٹھائیں یہی ایک آئینی طریقہ تھا وہ انہیں نے کیا سپریم جوڈیشل کانسل اور سپریم کورٹ دونوں اس ایشو پہ جب بھی وہ فیصلہ صادر کریں گے وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ہے اور میرے خانہ میں ہر ایک کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور جب تک وہ فیصلے نہیں آتے ان ایشوز پہ ان اعتراضات پہ جو کہ اٹھائے گئے ہیں اس وقت تک کسے کوئی حق نہیں پہنچتا نہ سیاسی لوگوں کو حق پہنچتا ہے نہ وہ کلاہ کو حق پہنچتا ہے نہ ایک عام شہری کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس پر جو ہے وہ کمنٹس کرے یا اس پہ تنقید کا نشانہ بنائے ان ایشوز کو کہ جو الڈی سب جوڈیس ہیں اور یہ واضح طور پر کنٹیمٹ جمیر صاحب پوچھتے ہیں جمیر صاحب آپ کی کیا انپورٹ ہے اس حوالے سے کو پوری دستور دستور پر کہیں پروٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے باقی یہ آئینی معاملات ہیں انہوں نے بیسٹر صاحب نے صحیح فرمایا کہ یہ عدالتیں ایتاہ کر سکتی ہیں اس میں یہ جو مظاہروں سے یہی یہی وجہ ہے کہ اثر ڈالنی کوہش کی جا رہی ہے ایک بات اور بڑی پرٹیکلر وہ ہے سگریفیکنٹ ہے کہ گورنمنٹ اور پاکستان نے صدر نے اور کئی حکومت کے نمائندوں نے کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم تسلیم کریں گے لیکن ایسا کوئی بیان وکیلوں کی طرف سے نہیں آیا ہے کوئی شیاسی پارٹی بھی طرف سے نہیں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی پسند کا فیصلہ نہ آیا تو وہ تسلیم نہیں کریں گے یہ بڑی سگریفیکنٹ ہے یہ تو خیر ہمارا پولٹیکل کلچر ہے اس میں ہم ہمیشہ یہ دیکھتے رہے ہیں کہ اپوزیشن جب بھی الیکشن لوز کرتی ہے کوئی بھی ہو تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ رگنگ ہوئی ہے اور وہ یہ سپریم کور کا ڈیسیئن سپریم جوڈیشن کونس کا ڈیسیئن کے بارے میں انہیں یہ نہیں کہا ابھی تک وہ تو کہتے جیسے حکومت نے کہا ہے کہ ہر قسم کا فیصلہ جو ہوگا ہم تسلیم کریں گے پوزیشن نے نہیں کیا نہ وکیلوں نے اس بواد میں کوئی اچھا ایک اور اس میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جو خاص طور پر ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ ایک غیر مسلم جو ہے وہ چیف جسٹس بن سکتا ہے ایکٹنگ چیف جسٹس بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا تو اس میں مختلف آرٹیکلز جو ہیں آرٹیکل فورٹی ون وان سیونٹی سیون وان فورٹی سیکس ٹو زیرو ٹری ٹو سیون اور ٹو فیفٹی فائی مختلف آرٹیکلز کی جو انٹرپیٹیشن ہے اس میں کی جانے والی ہے تو اکثر جو چیف جسٹسز ہیں ریٹائیڈ وہ تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو آپ اس مرے میں کیا سوچتے ہیں دیکھیں جی جہاں تک ہمارے انیس سو تحتر کے آئین کا تعلق ہے اور اس میں جوڈیشری کے حوالے سے جتنی بھی پرویشنز ہیں جتنے آرٹیکلز ہیں ان میں کہیں بھی کوئی ایسی قدغن کوئی ایسی پرویبیشن نہیں ہے جہاں تک غیر مسلم کے اپورٹمنٹ کا تعلق ہے کوئی غیر مسلم جو ہے اگر وہ پاکستان کا شہری ہے اور وہ باقی جو جج کے لیے جو باقی کولیفیکیشنز ہیں ان پر وہ گورا اترتا ہے تو وہ چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے اور وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج بھی بن سکتا ہے ایسی کوئی قدغن نہیں جہاں تک اس کی مختلف تعویلات یا توضیحات کا تعلق ہے تو ہر شخص کو مطلب اپنے پوائنٹ آف یو کے حوالے سے جو ہے اس قسم کی کوئی ایکسپلینیشنز یا انٹرپیٹیشنز کو پیش کرنے کا حق ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب جہاں وہ چونکہ یہ جو سپریم کورٹ ہے اس کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ سپریم جو شریعت اپیلٹ بینچ ہے اس کا بھی وہ ہوتا ہے اور وہ شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہے میرے خان میں یہ ایک نکتہ نظر تو ہو سکتا ہے لیکن یہ اس بات کا کوئی اس میں ایسی کوئی لیگل آرگومنٹ نہیں ہے کہ جو کسی غیر مسلم کو چیف جسٹس بنانے سے شریعت اپیلٹ بینچ ہے وہ سپریم کورٹ کے اس کو پریزائیٹ کر اس میں باقی جج سائیبان بھی ہو سکتے ہیں اسی بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر تو صرف ایک آد آواز اٹھی تھی اس کے علاوہ کسی نے اس کو چلنج نہیں کیا اور اس میں ویسے بھی جسٹس کورنیلیس کی مثال بھی ہو جسٹس کورنیلیس جی ایسے کئی جج سائیبان ہیں جو سپریم آہ ایکٹنگ کے بارے میں ایک چیز میں آر اٹس کروں گا جو اس کا آپ نے اٹھایا ہے اے کہ ایکٹنگ چیف جسٹس کے ہوتے ہے کہ نہیں ہو سکتا چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے جی تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جب بھی چیف جسٹس ملک سے باہر جاتے ہیں یہاں پر سینئے موسٹ جج جو ہے سپریم کورٹ کا اس کو ایکٹنگ چیف جسٹس کرا جاتے ہیں ایسا ان کو زیادہ پڑا ہوگا ہے لیکن چیف جسٹس تو بھی ملک سے باہر نہیں کہ وہ یہی پہ ہیں نہیں نہیں یہ نگ ہے میں صرف جاتے رہتے ہیں وہ تو خیر اس لیے شاید وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ ہیں تو اس لیے ان کی موجودی ہے سر دیکھیں نا وہ بات ایک میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک نکتہ نظر ہے جو کے سامنے لائے جا رہا ہے لیکن دوسری طرف اگر آپ اس کو دیکھیں تو آرٹیکل ون ایٹ زیرو جو ایکٹنگ چیف جسٹس کے اپوائنمنٹ کو سوڈیل کرتا ہے وہاں لکھا ہوا ہے کلیرلی کہ بیکوز آف منٹلی فیزیکل اور منٹل انکپیسٹی اور اینی ایڈر ریزن اور اینی ایڈر ریزن کی جو استعلاح ہے جو استعمال ہوئی ہے وہ اس کو ایک وائیڈ ایمبیٹ دیتی ہے وہ آپ کو ایک مارجن آف اپریسییشن جس کو قانون میں کہتے ہیں کوئی ایک ایسی ٹرم ہے کہ جس میں آپ اس کو زیادہ براڈ طریقے سے انٹرپیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے انٹرپیٹیشن یہ کہ فر اینی ایڈر ریزن ایک ریزن ہے کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا جو کیونکہ سپریم جوڈیشل کانسل میں فائل ہوا سپریم جوڈیشل کانسل نے اس میں فیصلہ کرنا ہے اب پرنسپلز آف نیچرل جسٹس یہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے اور ایک کنونشنلز ہوتے ہیں کنونشنز ہوتے ہیں کنونشنل کنونشنز ان کو کہا جاتا ہے وہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے ان کے موجودگی میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ شخص کے جس کے خلاف ریفرنس فائل ہو وہ ہی چیف جسٹس بھی رہے اس ادارے کو وہ ہیڈ بھی کرے کیونکہ وہ یقیناً ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کی وہاں پہ اس پوزیشن میں موجودگی جو ہے وہ اثر انداز ہونے کا خط شاہ اور یہ ایک مطلب پروپرائیٹری کا بھی وہ نہیں ڈیمانڈ کرتی کہ ایسا ہو تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں مطلب یہ ایک انٹرپیٹیشن اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ فر اینی ایڈر ریزن میں یہ چیز آ سکتی ہے اور اس وجہ سے ضرورت سمجھی گئی کہ اس وقت چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کا سٹریٹس کیا ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو جو ریفرنس فائل ہوا اس وقت تو نیچرلی وہ چیف جسٹس تھے جب سپریم جوڈیشل کانسل نے اپنے پہلے اجلاس میں جو بالکل جو نو تاریخ ہوا اس میں انہوں نے ان کو ڈس فنکشنل کر دیا یعنی ان کو اس کام کرنے سے روگ گیا گیا تو ٹیکنیکلی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ he is the chief justice of پاکستان اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتے اس ریفرنس کا تو ان کو غیر فعال کا جو اسطلعہ استعمال ہوگی ہے اور ایک فورس لیف کا بھی جو ہے جبری رخصت پر بھیجنا یہ بھی ہے وہ بھی ہو گیا نا وہ بھی ہے اس کے حوالے سے بھی مختلف تعویلات ہیں مختلف توضیحات ہیں کہ فورس لیف پہ بھیجے جا سکتا ہے یا نہیں لیکن دیکھیں میں ایک اور بات کروں میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی اس وقت اس موجودہ صورتحال میں جبکہ یہ میٹر یہ سوالات جو ہیں یہ سب جوڈس ہیں کسی کو یہ میرے خان میں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ تمام نکات جو اعتراضات ہیں کہ آیا وہ فورس لیف پہ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ایکٹنگ چیف جسٹس بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے یہ تمام اعتراضات بھی سب جوڈس ہیں اور ان کو ان باڈی اس باڈی کے سامنے پیش کیا گیا ہے فور ڈیلیبریشنز اینڈ فور ڈیٹرمنیشن اینڈ ڈیسیزن جو امپاورڈ ہے کانسٹیوشن کہتا ہے جو کہ آترائیز ہے کانسٹیوشن اس کے جو فائنل ڈیسیین ہے وہ سپرین جیدیشن کونسٹیوشن انہوں نے کرنی ہے انہوں نے ان تمام سوالات کے جواب دینا ہے اور جب جو بھی ان کا فیصلہ سامنے آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ آئین کا بھی تقاضہ ہے اخلاقیات کا بھی تقاضہ ہے اور ایک جمہوری ملک کے شہری کی ایسیت سے بھی ہمارے یہ فرض بنتا ہے کہ جو کچھ بھی وہاں سے آئے اس پہ ہمیں اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے بغیر کسی شک اور شبے کے اور بغیر کسی ہے وہاں یہ یہ جو سپیرٹ ہے یہ ہی اصل میں چاہیے جمیل صاحب یہ جو سپیرٹ کی بات کر رہے ہیں بریسر صاحب کے جو بھی سلسلہ ہوتا ہے ڈیلیبریشنز ہوں گی اس میں جو بھی ڈیسیین آئے گا اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے اور کھولے دل کے ساتھ ایکسپٹ کرنا چاہیے بھائی این لارڈ جو سپریم کورٹ کے ڈیسیین ہے مطلب سپریم کورٹ کے یہ جو ہم لائی ویجلز دوبارہ دکھا رہے ہیں جمیل صاحب اس میں آپ دیکھئے گا کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ ان کا ایک ویجل آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی کچھ معاملات جو ہیں وہ گربر لگ رہے ہیں اس میں بھی کچھ بڑے ایموشنل جو ہیں اس وقت ٹیمپرز تاکہ اور ان کو یہ دیکھئے گا کہ مختلف لوگ ان کو کھینچ کے آگے لے گئے ہیں یہ شاید وہاں پہ کچھ لوگوں نے ان کو مارا پیٹا بھی ہے اور شاید میرا خیال ہے کہ کیمرہ خون کے داغ جو ہیں وہ دھبے جو ہیں وہ دکھانا چاہ رہا ہے اس میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرمہ گرمی شروع ہے اور مختلف لوگ گیٹ کے ساتھ دوسری جانب اور اس جانب جو ہیں وہ آپ اس میں کچھ گربر ہو رہی ہے اور گرمہ گرمی ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہم کوشش کریں گے کہ اس میں آپ کو مختلف اپ ڈیٹس جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں اور ہمارے جو نمائدے وہاں پہ موجود ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں ہم اس ڈسکشن کو آگے جاری رکھیں گے لیکن ہم ابھی آپ کو معلوم ہے کہ سارک کانفرنس بھی چل رہی ہے وہاں پہ جو ڈیلیبریشنز تھی وہ مکمل ہوئی ہیں لیکن اس میں پرائم میسٹر کی جو سپیچ ہے وہ خاصی یوسف کے پاس اور کامرنس کے ساتھ وہاں پہ ایک پینل بھی موجود ہے وہاں پہ چلتے ہیں بیک ٹو یو کامرن